دوسروں کے بارے میں اتنا ہی بولو جتنا اپنے بارے میں سن سکو اچھا بھی اور برا بھی اچھا تو انسان چاہتا ہے اس کے بارے میں ساری دنیا بولے لیکن جب برے کی بات آتی ہے تو پہلے ہی شبد میں اس سے گصہ آنے لگتا ہے گلت ہے نا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی نمشکار سو سواگتم ویلکم آبھی نندن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی حسن دوز اکٹر وائرہ کیا آپ کا سواگت ابھی نندن کرتی ہوں آپ کے میرے اور ماتا رانی کے سی یوٹیوب چینل پر کمنٹس میں جائے ماتا دی ضرور لکھے گا کیوں ہوتا ہے راہو خراب راہو خراب کیسا ہوتا ہے کیا کرتا ہے راہو خراب راہو کی کیا لکچن ہے اور کیوں ہم راہو کی بات کر رہے ہیں کیونکہ دو ہزار تیس کیتو کا سال ہے کیتو اور راہو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ایکسز میں ہوتے ہیں اگر آپ کے پہلے گھر میں راہو ہے تو کیتو نشچتی اس کے بلکل ٹھیک سامنے ساتھوے گھر کے اندر ہوگا اگر آپ کے تیسرے گھر میں کیتو ہے تو راہو آپ کی کنگلی میں نووے گھر میں ہوگا ایک دوسرے کے سامنے پینل ایک دم آمنے سامنے چلتا ہے تو آگے میں پیچھے تو اگر ہم کیتو کتنے اپائے کر رہے ہیں ہم کیتو کتنی بات کر رہے ہیں تو ہم راہو کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں چلیے راہو کے بارے بتاتے ہوں راہو کے لئے کچھ باتیں آپ کو بتا رہی ہوں راہو خراب ہو راہو کی مادشہ ہو اندردشہ ہو پریاندردشہ ہو تو کیا ہوتا ہے نوکری وفصائے میں بادہ آتی ہے مانسک تناب رہتے ہیں راتوں کو نین نہیں آتی دماغ زیادہ چلتا ہے انسان سوچتا زیادہ ہے پوزیپٹیو سے نیگٹیو زیادہ سوچتا ہے اور اس کا جو دوستی ہوتی ہے وہ دسٹ لوگوں سے ہو جاتی ہے پتی پتنی کے بیچ میں تناب آ جاتے ہیں پتی پتنی کے بیچ میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے پیٹ و آتوں سے جڑی بیماریاں انڈیوں سے جڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کاریوں میں رکاوٹ آ جاتی ہیں پولیس کانون کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں گھر میں بہت ایک سکھ ختم ہو جاتے ہیں دھن چریت رسواست سب ختم ہو جاتا ہے بلیک میجک تو نہ ٹوٹ کا آدمی کرنے لگتا ہے سیکھنے لگتا ہے لوگ اس پہ کرنے لگتے ہیں گپت ویدیاؤں میں اس کی روچی آ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے پیٹ پیچھے لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں پرائی اس تری پرائی مطروں کے چکر میں وہ پڑ جاتا ہے پتی پتنی پر پتنی پتی پہ سندھی کرنے لگتی ہے چھوٹی عمر میں ہی آپ کی جو مانسک پریشانیاں ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں اب وہ پائے راہو کے لئے سب سے پہلے اپنے چریتر کو سہی کریں اپنی وانی پر کنٹرول کریں جو کہ سب سے مشکل ہے گانیش جی کی پوجا کریں مورپنک رکھیں چندن کی لکڑی رکھیں اور بہت زیادہ ضروری ہے شیف کی پوجا کریں کیونکہ ساپ کہاں پر بیٹھا ہوتا ہے شنکر بھگوان کے گلے میں دوسروں وار کے ورات رکھنا شیف چالیسہ پڑھنا شیف کے منتروں کو پڑھنا آپ کے خراب راہو کو سہی کر سکتا ہے کالے اور نیلے رنگ کے کپڑوں سے دور ہو جائیں اور پانی میں ایک چندن کی لکڑی ڈال کر اس پانی کو پینے سے ہی راہو سہی ہوتا ہے